نمازکار دوستو ایڈوکیشن پوائنٹ چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے میرا نام ہے دیپک شوران آج ہم ٹروپیکل رین فوریسٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور اینیمل ایڈپٹیشنز کے بارے کیس طرح اینیمل اپنے آپ کو ایڈپٹ کرتے ہیں اور ٹروپیکل رین فوریسٹ کیا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہماری ارث ہے یہ ہماری ارث ہے جو ایکویٹر ہے یہ ہماری ارث کو بلکل دو برابر ٹوکڑون باڑھتا ہے کہہ کرتا ہے بلکل دو برابر حصوں باڑھتا ہے جو ایکویٹر کی آس پاس کا ریجن ہے میں جس طرح میں بات کروں یہ یہ لائن ہے اور ایک ایکویٹر کے اس طرف سے ایک لائن کیجئے دی جو ان دونوں کے بیچ کا جو ایریا ہے جو ایکویٹر کے آس پاس کا ایریا ہے ہمیں یہاں پر پروپیکل رین فورسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کس طرح کے فورسٹ جو ہمیشہ ہری بھری رہتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہونے کے کارن کیا ہے یہاں پر بارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بارش زیادہ ہوگی تو میں سے یہاں کھائے کلائمیٹ بھی بہت ہوتی ہے ہوت اور ہمیڈ ہوگا میں سے وہاں پر ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہوگی جہاں پر دن اور رات بھی لگ بگ برابر ہی ہوتے ہیں بہت زیادہ ورشاہ ہونے کے کارنی یہاں پر کیا ہے ہمیں ٹروپیکل رین فورسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں یہ ہمیں انڈیا ہمارے بھارت کے ویسٹن گارٹ اور اسم میں دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ویسٹن گارٹ ہے وہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور اسم میں بھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اس لئے جو اسم کے آس پاس کا ریجن ہے اور جو ویسٹن گارٹ ہمیں وہاں پر دیکھنے ملتے ہیں ویسٹن گارٹ ہمارے بھارت کے مہراشترا کرناٹ کا اور کرلا کے کچھ جو ویسٹن پارٹ ہے وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ فیوریبل کلائمیٹ کنڈیسنز ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہمیں بہت زیادہ پلانٹ کی اور انیبلز کی ورائیٹی دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی انیبلز جس طرح لائن، ٹائگر، لیپرڈ، ایلیفین، منکی اور لائن ٹیلڈ مکاوس، لیزارڈ، فروگز اور انسیکٹ اور بھی بہت سارے انیبلز دیکھنے کو ملتے ہیں اسی طرح یہاں پر پلانٹ کی بہت زیادہ پرزادیاں دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ وہاں پر باریس ہوتی رہتی ہے تو پھر باریس ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان کو فیوریبل کنڈیشنز مل جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ پیڈ ڈوک جاتے ہیں جس طرح آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کیا ہے کہ یہ کچھ ویسٹر گارٹ کیسی ہیں جس طرح جہاں پر آپ کو بہت سارے پیڈ دکھائی دیں گے جو کی کیا ہے یہ ویسٹر گارٹ ہے تو ہمیں اس طرح کے فوریسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ ڈیفرن 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 ڈیپس کی اینیبلز کی بھی پرزاتیاں دیکھنے کو ملتی ہیں ان میں سے بات کروں میں اب تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ٹروپیکل رین فوریسٹ The area of earth near both sides of equator is called tropical region means جو ہمارے آرد کے جو بلکل میچوں میچ جو اس کو دو عیسوں باٹیوں سے ہم equator بولتے ہیں جو equator کے آس پاس کا region ہے اسے ہم tropical region کرتے ہیں اور یہاں پر جو rain forest ہوتے ہیں means جو ہاں پر جو forest ہوتے ہیں انہیں ہم tropical rain forest کرتے ہیں rain forest کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر باعث بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے انہیں rain forest کرتے ہیں because of highly favorable climatic conditions in tropical rain forest such as continuous warmth and rain a large variety of plants and animals are found in tropical rain forest means یہاں پر بہت زیادہ باعث اور گرمی ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ فرکار کی پر جاتیاں ہمیں پسو کی اور پیٹ بودوں کی دیکھنے کو ملتی ہیں ان میں سے major type of animals جس طرح ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں lion, tiger, leopard, elephant, monkey, gorilla, birds, snake اور lizard یہ ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں اب بات کرتے ہیں big cats کی big cats کی نہیں کہتے ہیں جو دیکھنے میں تو بالکل cat کی طرح ہو لیکن size تھوڑا بڑھا ہو انہیں ہم big cat کہتے ہیں جس طرح آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بلکل ایک cat کی طرح ہے لیکن یہ کیا ہے اس کا size بہت بڑھا ہے تو اس لئے ہم big cat کہتے ہیں جس طرح آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ leopard ہے leopard کی کیا ہے دیکھنے میں تو آپ کو بالکل cat کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن اس کا size تھوڑا سا بڑھا اس لئے ہم انہیں big cat کہتے ہیں miss جو دیکھنے میں وہ wild animals جو بالکل cat کی طرح دکھائی دے لیکن ان کا size بڑھا ہو انہیں ہم big cats کہتے ہیں جیسے leopard tiger اور یہ جس طرح آپ دیکھ پا رہے ہیں tiger leopard یہ سبھی کیا ہیں یہ big cats ہیں یا پھر low end یہ سبھی big cats کی کٹیگری میں آتے ہیں miss جو دیکھنے میں تو بالکل cat کی طرح ہوتے ہیں لیکن ان کا size بڑھا ہوتا اس لئے ہم انہیں big cats کہتے ہیں یہ ان کے اندر کچھ adaptations ہوتی ہیں جو ہاں پر forest کے اندر رہتے ہیں تو ان کے اندر کچھیں natural adaptations miss ان کو کچھ سے بھگوان کی طرف سے کچھ سے اس طرح کے انگ دیئے جاتے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو ان کی ایک اورڑنگ ہے اپنے آپ کو survivors کے منت یہ درقس کے جس طرح بات کریں جو big cats ہوتی ہیں ان کے اندر سنگنے کی سمتہ بہت زیادہ ہوتی ہے جن کی وجہ سے یہ کہیں پر بھی دور بھی کہیں دور بھی ان کو اگر کوئی شکار دکھائی دیتا ہے تو اس کو آسانی سے شونگ لیتے ہیں اگر شونگ کے پھر کیا ہوں گے اس کے اپنے شکار کو اپنا شکار بنا لیں گے miss کسی بھی کوئی animal ہوگا یا کوئی human ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا اس کو اپنا شکار بنا لیں گے اور ان کا جو color ہے yellow اور brown color کا ہوتا ہے miss جس طرح آپ کو yellow اور brown brown strips دیکھنے کو ملتی ہیں ان کی وجہ سے کیا ہوتا کہ یہ جنگل میں آسانی سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اور جو ان کی eyes ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا وہ بھی بلکل سامنے دکھائی دے رہی ہے جن کی وجہ سے یہ یہ ان کو شکار دور سے بھی آسانی سے دکھائی دے جاتا ہے اور سامنے ہونے کی وجہ سے انہیں یہ بھی پتا تل جاتا کہ وہ ان سے کتنی دوری پر ہیں اور یہ بہت تیز دوڑتے ہیں مش اپنے شکار کو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں اگر آپ نے کبھی ٹی وی پر یا پھر کہیں اور دیکھا ہو تو دیکھا ہو کہ جو بھی لون ہوتے ہیں یا پھر ٹائگر ہوتے ہیں دیئر کو ڈیئر یا ان کی ہیرن یا پھر اور کوئی بفیلو یا پھر اور کوئی کاؤ ہے تو پھر ان کو بہت تیز سپیٹ سے دوڑ کر اس کو اپنا شکار بڑا لیتے ہیں آپ تھوڑا سا ڈیٹیل سے جان لیتے ہیں The wild animals such as lions or tigers are called big cats means وہ wild animals جو دیکھنے پہ بلکل cat کی طرح ہوتے لیکن ان کا size بڑا ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں big cats The big cats have a highly developed sense of smell means ان کے سونگنے کی شمطہ بہت تیز ہوتی ہیں یہ اپنے شکار کو دور سے ہی سونگ لیتے ہیں They have yellow brown color strip and black strip of tigers which help them to hide in forest means ان کی جو brown and yellow color strip ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جسر کو کہیں بھی سکھا گا وہ آپ کو دور سے yellow دکھائی دیتا ہے اور yellow دکھائی کی دینے کی وجہ سے کیا ہوگا یہ وہاں پر آپ کو اپنے آپ کو آسانی سے چھپا لیتے ہیں اور جو بھی forest ہوتا ہے forest کے اندر جسر کوئی بھی tree ہوتا ہے جو چھال ہوتی ہے یا پھر ان کے جو تنے ہوتے ہو دیکھنے بھی brown دکھائی دیتے ہیں brown ان کا کلر میں brown strip ہونے کی وجہ سے ان کو آسانی سے دیکھا نہیں جا سکتا اور یہ چھپ کر آسانی سے شکار کر سکتے ہیں the big cat have eyes in front means ان کی آنکھیں بلکل سامنے ہوتی ہیں سامنے ہونے کی وجہ سے یہ اپنے جو شکار ہے اس کی location کا بلکل صحیح idea لگا لیتے ہیں کہ کتنی دوری پر ہو اور پھر اس کی حساب سے شکار کر لیتے ہیں the big cats can run very fast means یہ بہت تیز ڈڑتے ہیں اور ہی بہت تیز ڈڑنے کی ایک آنکھ سکار ان سے بچ نہیں بچ کر بھاگ نہیں سکتا the cats have long strong and sharp claws means ان کے جو پنجے ہیں وہ بہت ہی پینے ہوتے ہیں یعنی کی بہت ہی نکیلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اگر جیسے ہی کوئی بھی اگر animal ہے اس کے اوپر جیسے پنجے سے کوئی وار کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ گائل ہو جائے گا ابھی اس کو چوٹ لگ جائے گی وہاں پر big cat ہوگی وہ کیا ہو اس کا شکار کرنا چاہے گی تو پھر اس طرح کیا کرتے ہیں یہ اپنے جو شکار ہیں یا پھر ان کا جو کھانا ہے وہ اس طرح ان کو مار کر اپنا کھانا بناتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ elephants کے اندر کیا کیا adaptations ہوتے ہیں یعنی ان کو لیچر میں کیا کیا وہ ساری انگل دیئے ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنا شکار کرسکے یا پھر اپنا جیون ویتید کرسکے جو ان کو جیون ویتید کرنے بھی بہت ہی حیل فول ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کریں تو جائلی فیڈ جو ہے ہمارے سب سے بڑا جو ہمارے رین فورسٹ کے اندر پائے جانے والا سب سے بڑا اینیبل ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سونڈ بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہ جسے ہم ٹرنگ بولتے ہیں اس ٹرنگ کا استعمال کس طرح کرتے ہیں اس ٹرنگ کا استعمال یہ ہم سونگنے کے لئے کرتے ہیں ان کی سونگنے کی بچھمتہ بہت ادھیک ہوتی ہے اور اس کا استعمال یہ پانے پینے کے لئے اور کسی بھی کوئی بھی چیز کو اٹھانے کے لئے یا پھر کوئی ٹینی ہے یا پھر کوئی پتے کیونکہ یہ ساکاری ہوتے ہیں تو پھر پتے توڑ کے کھاتے ہیں پتے توڑ کر کھانے کے لئے یہ کیا ٹینیوں کو اپنی سونڈ سے ہی توڑتے ہیں دوسری ایڈپٹیشن کیا ہوتی ہیں ان کے اندر ایک ٹسک ہوتی ہے آپ کو یہاں پر سائیڈوں میں دو دان دکھائے دیں گے جو وائٹ وائٹ کلر کے کلرس ہوتے ہیں وہ دکھائے دیتے ہیں جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کے پاس کوئی بھی اینیبل آتا ہے یا پھر ان کا کوئی شکار کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں ان ٹسک سے یا پھر ان داتوں سے اٹھا کے دور فیق دیتے ہیں اور پھر اگر مالین کو کوئی پیڑ کی چھال کھانی ہے تو پھر اس کیلئے کیا کرتے ہیں ان داتوں کا استعمال کر کے کسی بھی آنکھ پین کے جو اس کی چھال ہے اس کو آسانی سے اتار سکتے ہیں یا پھر اس کو الگ کر سکتے ہیں اور ان کے جو کان ہے وہ بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں بہت بڑے ایئرز ہوتے ہیں ایئرز کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو سن بہت دور کی چیزوں کو بھی آسانی سے سن سکتے ہیں سننے کی وجہ سے کہ جیسے ان کو کہیں پر کھترے کانوب ہوتا ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر گئے دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں ان کا سائز بہت بڑا کھلنے کے ساتھ ساتھ ان کے پیر بھی بہت چھوڑے ہوتے ہیں اور بہت بڑے ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کہیں بھی دل و دل میں فسنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں یہ ہوگی ان کے ایڈیپٹیشنز کی بات آؤں ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑ لیتے ہیں ایڈیپٹیشنز کے اندر ہمیں کیا کیا ایڈیپٹیشنز دیکھنا کو ملتی ہیں سب سے پہلے تو اس کی ایڈیپٹیشنز ہے ٹرنک سونڈ اس سونڈ کا استعمال ہے کسی لیے کرتے ہیں یہ اگر ملے کوئی نیچے گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے اور پانی پینے کے لیے اور کوئی اوپر پتے توڑنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں اور سیکنڈ ہے ٹسک ٹسک دات آپ کو باہر دکھائی دیتے ہیں اس کا یو جی ہے کسی پیڑوں کی چھال کو چھلنے کے لیے اور اگر کوئی بھی ان کا ملے کو دوسمنہ ہے کوئی اینیمل ان کو یا پھر اور کسی چیز کو اٹھا کر فیکنے کے لیے کوئی اینیمل ہے ان کو فیکنے کے لیے جس طرح اگر ملے کو لائے کوئی شیر آگیا وہ ہاتھی کو کھانا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا ہاتھی ان کو جو ٹسک ہوتی ہے اس میں اٹھا کے فیک دے گئے اور تھرڈ ہے ان کے لارج ایئرز لارج ایئرز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی کسی بھی خطرے کو دور سے ہی سن سکتے ہیں جیسے ہی خطرے کو ان کو انبوگ ہوگا پھر کیا ہوگا جگہ کو چھوٹ کر کسی دوسری جگہ پر چلے جائیں گے اور جو ایلیفینٹ ہے جیسے آپ کو پتا کہ اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے پیر بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اور راؤنڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو دلدل میں یا پھر کوئی پر سوفٹ زمین ہوتی ہے تو پھر وہاں پر دس ہنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ریڈ آئیڈ فروگ جس کی آنکھیں ایک پرٹیکلر ٹائپ آف فروگ ہے جس کی آئیز ریڈ ہوتی ہیں اور ان کے جو پیر ہیں جو آپ پنجی دیکھ پا رہے ہیں یہ سٹیکی ہوتے ہیں میجے چپک جاتے ہیں چپک جانے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں یہ لگ بگ ٹریز پر ہی رہتے ہیں اور جو چپک چپر پدارت کی وجہ سے یا سان่ی سے کسی بھی Tree کے اوپر چٹ زاتے ہیں اور یہ ہمیشہ Tree کے اوپر ہی رہتے ہیں جو ان کی ریڈ آئیز ہوتی ہیں میجے جو بہت بڑی بڑی آئیز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جو ریڈ آئیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ اگر کوئی بھی دسمان ان کو کہیں پر بھی اگر کوئی شکار دور دور تک دکھائی دیتا ہے تو اس کو آسانی سے دیکھ لیتے ہیں دور دور تو ان کے آنکھ یہ بھار نکلے ہونے کیوں جیسے اپنے شکار کو دور دور سے دیکھ سکتے ہیں جو انسیکٹ ہوتے ہیں جو چھوٹے مکھی، منچر یا پھر اور کوئی چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں ان کو کھاتے ہیں تاہو ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑ لیتے ہیں جو ریڈ آئیڈ فروگز لیوز اون ٹریز ان ٹروپیکل رین فورسٹ منس یہ ہمیں رین فورسٹ کے اندر ٹریز کے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے انہیں ہم ریڈ آئیڈ ٹری فروگ بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ پیٹوں پر رہتے ہیں تو اس لئے ہم ریڈ آئیڈ ٹری فروگ بھی بولتے ہیں ان کے سٹکی پیٹس ہوتے ہیں سٹکی پیٹس کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی پیٹ کے اوپر آسانی سے چڑ سکتے ہیں جو ان کے اوچڑنے میں بہت مدد کرتے ہیں ان کی بیگ اور بلزنگ ریڈ آئیڈ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ اپنے کوئی بھی شکار ہوتا ہے اس کو دور سے ہی باف لیتے ہیں اور اگر ملے کوئی ان کو نقشان پہنچانے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں دا گرین کلر آئیڈ آئیڈ ہیلپیٹ ٹو ہائیڈ ویڈین دا گرین لیوز اس کے جو کلر گرین ہونے اس کی بولنی کا کلر گرین ہونے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو ٹرکی لیوز کے اندر آسانی سے چھپا سکتے ہیں جس سے کسی کو پتا بھی نہیں لگتا کہ یہاں پر فروگ ہے یا نہیں ان کی جو دیکھنے کی ہی سمتہ ہے وہ بہت اچھی ہے ہمیں سے وہ بہت دور تک آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ کارنیوار ہمیں سے یہ جو انسیکٹ اور فلائز ان کو کھاتے ہیں ان کی وجہ سے انہیں کارنیوار بھی کہتے ہیں یہ تو ہوگی ریڈ آئیڈ فروگ کی بات اب بات کرتے ہیں ہم منکیز کی منکیز کے اندر ہمیں کیا کیا ایڈپٹیشن سے دیکھنے کو ملتے ہیں منکی کا سائز سمال ٹو میڈیم سائز ہوتا ہے منکیز چھوٹے سے لے کر مدی مہاکار کے منکیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ جو ٹریپیکل رین فوریسٹ ہیں وہاں پر ٹریز کے اندر اچھل کود کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے جائیں گے یہ چڑنے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں منکیز ایک پیڑ سے دوسری پیڑ میں اچھل اچھل کر اور ادھر ادھر چڑھ کر گھومتے رہتے ہیں اور ان کی جو لونگ اور سٹرونگ گریپنگ ٹیلز ہوتے ہیں منکیز ان کی جو پوچھ ہوتی ہے ان کی وجہ سے یہ یا جو کسی بھی پیڑ کی تہنی کو پکڑ کر ان سے جھولتے رہتے ہیں یا پھر ادھر ادھر کھانے کی تلاس میں گھومتے رہتے ہیں اور ان کا آئی سائٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ان کی دیکھنے کی سمتہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ فروٹس، سیڈز، لیوز، روٹس اور انسیکٹس کو کھاتے ہیں جو وہاں پر بھی جو بھی اگر ان کو کوئی فروٹ مل گیا ہے یا پھر لیوز مل گیا ہے یا پھر کوئی کسی بھی پیڑ کے پتے کھا لیا ہے یا پھر کوئی انسیکٹ ملیا ہے تو ان کو کھا کر یہ اپنا جیونی اپنے اب بات کرتے ہیں لائن ٹیلڈ مکاو کی یہ جو بھی بندر ہے اسے ہم لائن ٹیلڈ کیوں بلتے ہیں کیونکہ اس کی جو آپ پوچھ دیکھ پا رہے ہیں اس کی پوچھ میں آپ کو زیادہ بال دیکھنے کو ملیں ان سے سکن بال دیکھنے کو ملیں گے جس کی وجہ سے یہ اچھا اس طرح آپ سیر کی پوچھ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بال دیکھنے کو ملتے ہیں اسی لئے اس کو لائن ٹیلڈ مکاو کرتے ہیں دیکھنے میں کچھ اس طرح دکھائے دیتا ہے اس کی جو ماؤت ہے اور یہ اس کا کلر بلیک کلر کا ہوتا ہے یہ بھی بہت ہے آپ بندر تو سبھی بہت ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں کلیم کرنے میں ان سے ایک پیٹ سے دوسرے ایک پیٹ بچڑنے میں اور ایک کودنے میں اور فل توڑنے میں بہت ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کا بھی آئی سائٹ بہت ہی ٹھیک ہوتا ہے اور یہ میں لی فروٹس کے اوپر ڈیپینڈ رہتے ہیں میں ان سے یہ کچھ اور انسیکٹس نہیں کھاتے صرف ویجیٹریانز ہوتے ہیں جو فروٹس اور لیوز ہوتے ہیں یا پھر فلوورز ہوتے ہیں ان کو کھا گرے اپنا زیونی اپن کرتے ہیں اب ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لے ایڈپٹیشنس ان لائن ٹیلڈ مکاؤ اس کے لائن ٹیلڈ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو پوچھ ہوتی ہے اس کے پر ہمیں وہ زیادہ بال دیکھنے کو ملتے ہیں اس لئے ہم اسے لائن ٹیلڈ مکاؤ کرتے ہیں اس کا ایک لونگ فیس اور چک پوچھ ہوتے ہیں ہمیں اس جیسے کہ آپ کو دکھایا تھا جو وائٹ وائٹ آپ کو سائیڈ میں دکھایا دے رہوں گے وہ اس کے اندر جو داڑی ہے داڑی ہونے کے وجہ سے اسے ہم بیئر ڈائپ بھی کہتے ہیں یعنی داڑی والا بندر بیئر ڈائپ اور اس کے جو چک پوچھ ہوتے ہیں جو اس کے گال کے پاس کھانے کے سٹور کرنے کے لئے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بہت ہی اچھے کلائمر پیڑوں کے اوپر چٹنے میں بہت ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور اپنا جو میکشیم ٹائم ہے وہ پیڑوں کے اوپر ہی بتاتے ہیں اور یہ پیڑ کی چوٹی پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں ان کا جو آئی شائٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے جو جس کی وجہ سے یہ آسانی سے جو ٹری کی برانچیز ہم کو پکڑ پکڑ کے دوسری ٹری کے اوپر کودتے ہیں پھر آجز آتے رہتے ہیں اور یہ مینلی فروٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور یہ بیجیٹیریان ہے یہ ہو گیا ہمارا لائن ٹیل مگا اور یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے تھینکس پور وچنگ دا ویڈیو پلیز لائک اور سبسکرائب دا چینلو موسیقی موسیقی